کی بنا پر نہیں کر سکتے آپ اس کو اپنی ذاتیات کی وجہ سے نہیں کر سکتے آپ نے اگر یہ کام کرنا ہے اگر آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو یہ نیت رکھنی ہوگی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس کے دشمن کے لیے کروں گا اپنی ذات کے لیے نہیں اپنی نفس کی پیروی کے لیے نہیں اپنی خواہشات کے لیے نہیں اس لیے نہیں کہ اس نے مجھے سلام نہیں کیا اس کے لیے کر دو اس نے مجھے مجھے آواز نے مجھ سے بات کی اس کے لیے کر دو اس نے مجھے یہ کر دیا اس کے لیے کر دو پھر بندہ خود اس کے عطاب میں آ جاتا ہے پھر ان موکلان کے عطاب میں وہ شخص آ جاتا ہے جو نہ حق کسی کے ساتھ کرتا ہے غلط کرتا ہے نجائز کرتا ہے اسی ہی لیے بدرگان دین نے جو اہلِ ظرف لوگ ہوئے صرف اسی ان کو تعلیم کیے آپ جب اپنی بیاز میں اس عمل کو تحریر کریں گے لکھیں گے آپ کسی کے لیے اس کو استعمال نہیں کریں گے اپنی نفس کی خواہشات کے لیے اپنی نفس کی پہروی کے لیے اپنے نفس کی تسکین کے لیے اگر اس کے استعمال کرنے کی ضرورت پڑی ہے آپ کو جب آپ کو اس بات کی تزدیق ہو جائے کہ یہ دشمن ہے اللہ اور اس کے رسول کا اور ان لوگوں کا کہ جو حق کے رستے پر چلتے ہیں جو حق کے رستے پر چل رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی گردنوں کو جھکا کے کٹوا دیا اپنی گردن خم کر اپنی گردنوں کو کٹوا دیا اللہ کی راہ میں صرف اپنے رب کے آگے اپنی گردن کو خم کیا اپنی گردن کو جھکایا اور دشمن کے آگے نہیں جھکایا پھر وہ ان دشمنوں کے لیے وہ عمل کرتا ہے تو وہ کبھی مایوز نہیں ہوتا اور یقین ہے جو جادوگر ہوں جو جادو کرنے والے ہوں کروانے والوں کے لیے نہیں کرنے والوں کے لیے جو جادو خود کرتے ہیں یہ موکلان ختم کر دیتے ہیں جادوگر کو نیس تو نابوت کر دیتے ہیں زمین بوس کر دیتے ہیں آپ نے یہ عمل اپنی بیاض میں لکھنا ہے آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو اپنی محافظت کے لیے کرنا ہے اگر آپ اس چیز میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کو کسی دشمن کی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب کوئی دشمن شر کی نیت سے آپ کی قریب آئے گا تو یہ موکلان خود ان کا سامنا کریں گے کیونکہ دشمن کے لیے کرنے کے لیے دشمن کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے دشمن کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے اور وہ دشمن جو تبلیغ کی رہا میں سلوک کے رستے میں روحانیت کے سفر میں سورہ قریش کے کاروان میں چلنے والوں کے جب کوئی روکے تو وہ آپ کا دشمن ہے وہ رب کا دشمن ہے وہ ان ولیوں کا دشمن ہے جو ولیوں کے مشن کو روکنا چاہتا ہے کیونکہ اللہ تبارہ تعالی خود کہتا ہے کہ جس نے میرے ولی کی شان میں غستاخی کی جس نے میرے ولی سے بغض رکھا جس نے میرے ولی سے دشمن ہی رکھی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں جب رب خود اعلان جنگ کر رہا ہے تو اس کے موکلان کا کیا عالم ہوگا یقینا اس کے جو موکلان ہیں وہ اندھیرے کو چیلتے ہوئے ایک روشنی بن کر پورے جہاں میں پھیل جاتے ہیں اور یہ عمل کرنے والے کی خاص بات یہ ہوتی ہے شخص کی کہ سب سے پہلے اس کی اولاد محفوظ اس کی آل محفوظ اس کا گھر محفوظ اس کا شہر محفوظ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا دشمن کے بارے میں اور دشمن کا کام ہو جائے گا یہ ایسا عمل ہے یہ آپ قصدن ارادے سے اگر آپ کسی کے لیے کرنا بھی چاہو اور یہی سورہ فیل کے جو موکلان ہیں جو آپ سے معنوس ہوئے آپ کی حفاظت کے لیے ہیں آپ ارادہ بھی نہیں کرو گے آپ کچھ بھی نہیں کرو گے اور اگر وہ دشمن آپ کے لیے سادشے سادشوں کی جال آپ کے لیے بون رہا ہو سادشوں پہ سادشے کر رہا ہو وہ خود اس سے نمٹ لیتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا اور جب آپ خود کرتے ہو تو یہ تباہی مجا دیتے ہیں یہ کام تو کر دیں گے آپ کا لیکن اگر آپ حق پر ہوئے تو یہ آپ کے ساتھ ہوں گے اور اگر آپ نے اپنے نفس کی تسکین کے لیے کیا اپنے نفس کے لیے خواہشات کے لیے کیا تو یاد رکھنا جس کہر سے وہ دشمن پر برستے ہیں اس سے زیادہ کئی زور سے وہ آپ پر عطاب کی صورت میں نازل ہوتے ہیں پھر وہ اس لیے ایسے عملیات کو بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے اور اس عمل کی اجازت بھی بہت اور انتہائی ضروری ہے اور جو عام لوگ ہیں ان کے لیے میں سورہ فیل کا نقش بتاؤں گا کہ وہ اس نش کے ذریعے اپنے دشمن کو پہچان سکتے ہیں وہ اپنے اس سورہ فیل کے نقش کے ذریعے وہ اپنے دشمنوں کو شکست دے سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے اس کی زکاة عدا کرنا ہے آپ نے خالی لکھ کر یہ نقش آگے کی طرف جو جو طریقے کا آپ کو تعلیم کیا جائے اس طریقے پہ وہ کر لیں تو وہ معاملات ختم ہو جاتے ہیں لیکن جو باموقع عمل ہے وہ میں آپ کی بیاز میں اس لیے لکھوا رہا ہوں تاکہ آپ کی زندگی میں کبھی اس عمل کی ضرورت پڑھے تو آپ اس عمل کو کر لیں اگر چاہیں تو اس عمل کی زکاة عدا کر لیں اور اگر زکاة عدا نہ بھی کی ہوئی ہو اور آپ کی بیاز میں یہ عمل لکھا ہوا ہو اور آپ کو اشد ضرورت ہو آپ اس نیت سے صرف اور صرف نو مرتبہ یہ پڑھ لینا نو دن بھی آپ کے پورے نہیں گزریں گے کہ وہ دشمن جو بڑے بڑے لشکر لے کر آپ کے نقصان پشانے کے لئے دوانا ہو وہ ختم ہو جاتا ہے وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے مہاتید جو فرشتیں ہیں اس کے مہاتید جو ایوان ہیں اس کے مہاتید جو موقلان ہیں اس کے مہاتید جو سرک جنات ہیں جب وہ آپ کی روحانیت سے آپ کی تقرار سے جب وہ مانوس ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کے محافظ بن جاتے ہیں اور دشمنوں پر کہر بن کے برستے ہیں کہتے ہیں کہ اس کو اب اگر ورد میں پانچ مرتبہ رکھ لی جائے کیونکہ پانچ آئیت ہیں اس کی تو پانچ مرتبہ بھی آپ کے لئے کمال کی روحانیت رکھتا ہے یہ امد اب دشمن کس کے نہیں ہیں ہر اس شخص کے دشمن ہے جو حق کے رستے پر چلا ہر اس شخص کے دشمن ہے جو سیدھے رستے پر چلا اور جس کا کوئی دشمن نہیں ہے وہ سب سے بڑا منافق ہے وہ عمل کیا ہے سورہ فیل با موکل کا میں اپنی ٹرانسمیشن کو مقتصر کرتا ہوں تاکہ آپ کا وقت زیادہ میں نہ لوں آپ یہ عمل دیکھیں اور یہ عمل کے تلفز اور اس کی ادائیگی ٹھیک کریں اور اس عمل کو دیکھیں آپ سورہ فیل با موکل علم تر کیف یا جبرائیل فعل ربک یا شمسائل بی اصحاب الفیل یا کلکائل علم یجعل قیدہم یا لومائل فی تدلیل یا میکائل فارسل علیہم یا اسرافیل تیرن ابابیل یا شرفائل ترمیهم بحجارت گیا بدوح من سجیل گیا کشفائل فجعلهم یا اہجمائل کعصف مأکول گیا تنکفیل سورہ فیل با موکل علم تر کیف یا جبرائیل فعل ربک یا شمسائل بی اصحاب الفیل یا کلکائل علم یجعل قیدہم یا لومائل فی تدلیل یا میکائل فارسل علیہم یا اسرافیل تیرن ابابیل یا شرفائل ترمیهم بحجارت گیا بدوح من سجیل گیا کشفائل فجعلهم یا اہجمائل کعصف مأکول گیا تنکفیل یہ ہے سورہ فیل با موکل اب اس کی ترتیب زکاة کی کیا ہے اس کا طریقہ کار زکاة کا کیا ہے کہ تمام لوازمات اور تمام طریقہ کار میں پرہیس وہی قوانین جو میں نے آپ کو ترتیب دیئے وہی جو اس کے اصول ہیں کہ آپ نے پرہیس آپ کا تمام ہوگا چالیس دن میں اس کو سوالہ کر لینے سے اس کی زکاة ادا ہو جاتی ہے ایک زکاة کا طریقہ تو چالیس دن میں سوالہ کرنے کا یعنی کہ تین ہلار ایک سو پچیس بار پڑھیں گے تو اس کی زکاة ادا ہو جائے گی اور اس کا ایک طریقہ زکاة ادا کرنے کا یہ بھی ہے کہ پانچ سو مرتبہ روزانہ یہ عمل کیا جاتا ہے اور چالیس دن کیا جاتا ہے اور چالیس دن کے پانچ حصے کیا جاتے ہیں تو اس کا ایک نساب مکمل ہو جاتا ہے پانچ سو مرتبہ چالیس دن مکمل کرنے سے یہ بھی طریقہ لکھ لیں اور اس عمل کی اجازت ہمارے ہاں سلسلہ شتاریہ سے آئے گی ہے اس کی طریقہ شتاریہ خانوادے کا یہ خاص عمل اور یہ عمل خود حضرت غوث محمد گوالیر رحمت اللہ علیہ جو بزرگ گزریں آپ اس کے صاحب دعوات بزرگ گزریں کیونکہ کہتے ہیں کہ غوث محمد گوالیر رحمت اللہ علیہ نے آپ نے اس عمل کے ذریعے اپنے دشمنوں کو شکست دی دی کہ جو پورا پورا دشمنوں کو جو لشکر آپ کے سامنے موجود تھا اور آپ تن تھنا اپنے چند مریدوں کے ساتھ تھے اور جو وہ دشمن تھے ان سب کے سر تن سے جدا ہو گئے تھے شتاری خانوادے کا سب سے خاص عمل ہے یہ دشمنوں کے لیے اور بقاعدہ طور پر بزرگوں نے جو اپنے اپنے وقت کے جو اسلامی مملکت کے اندر جو بادشاہت گزریں ان کو یہ عمل تعلیم کیے ان کے دشمنوں کی حفاظت کے لیے اور دشمنوں کے لیے کیونکہ بعض جنگ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ جادووں کے زور پر جنگیں جیتا کرتے تھے اور اس عمل کی یہ خاص بات ہے کہ یہ اس جادو کے زور کو بھی توڑ دیتا ہے یعنی کہ اس سہر کو کہ جو جادوگر لوگ جادو کے زور سے جب جنگیں جیتا کرتے تھے تو وہ اپنے سپاہیوں کی وجود کے اندر انہی شیعاتینوں کو داخل کر کر ان کو مسلمانوں پر حملہ آور کر دیتے ہیں کہ جب بزرگوں نے مختلف آیتوں کے ذریعے مختلف صورتوں کے ذریعے مختلف عمال کے ذریعے مختلف دعاوں کے ذریعے جب اس کفر کو توڑا جب اس جادو کو توڑا تو اس میں سورہ فیر با موکل بھی خاص عملوں میں سے ہوتا تھا اس وقت یعنی کہ جس شخص کے اوپر جادو کیا گیا ہو یہ اس کے وجود سے اس جادو کو بھی نکال کر ختم کر دیتی ہے کیونکہ جادو بھی ایک طریقے سے تمہارا دشمن ہے کیونکہ وہ تمہیں سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اس لیے جو لوگ اس کو صرف ویٹ میں رکھنا چاہتے ہیں وہ پانچ مرتبہ اس کو ویٹ میں پڑھ سکتے ہیں گیارہ مرتبہ ویٹ میں پڑھ سکتے ہیں نو مرتبہ ویٹ میں رکھ سکتے ہیں اور اگر زکاة اس کی ادا کرنا چاہیں تو پانچ سو مرتبہ اس کو چالیس دن اور پانچ حصے مکمل کر کے اس کا ایک نساب مکمل کرنے یا پھر تین ہزار ایک سو پچیس بار اس کو چالیس دن مکمل کرنے اور یا پھر پانچ ہزار بار بھی پڑھی جاتی ہے اس وقت جب سب والا کا آپ چالیس دن میں کر لیتے ہو یعنی کہ جب کوئی شخص سورہ فیل کو ہی مکمل کرنا چاہتا ہے جو شخص سورہ فیل کو ہی اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے پھر اس شخص کے لیے ہے کہ وہ چالیس دن میں سوالا کر لے یا پہلے وہ پانچ سو مرتبہ کے پانچ جساب مکمل کر لے جب وہ پانچ حصے مکمل کر لے گا آچھا پانچ حصے سے مراد کیا ہے پانچ سو مرتبہ روز پڑھنا ہے چالیس دن تک یہ ایک حصہ ہو گیا پھر پانچ سو مرتبہ روز پڑھنا ہے چالیس دن تک یہ دو حصے ہو گئے اس طریقے پانچ حصے پورے کر لے اس کے بعد پھر وہ تین ہزار ایک سو پچیس بار چالیس دن مکمل کر لے اس کے بعد پھر وہ پانچ ہزار مرتبہ پچاس دن مکمل کرے پورے تو یہ اس کی زکاة کبیر ادا ہو جاتی ہے اور ایسی زکاة ادا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ صرف ایک بار پڑھ کر ہی کسی کے لیے وہ دشمن اس کا کہیں بھی ہو وہ پڑھ کر سی پھونک مار دیتا ہے یا اس کی نیت کر لیتا ہے اسی وقت اس کا کام ہو جاتا ہے